ہلو میں نے شدر شروع ستوہ ویڈیو 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 میں بات کرنے جا رہا ہوں آرٹ کے بارے میں آرٹ کیا ہے اور اس بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ آرٹ کو کس طرح ڈیفائن کرے آرٹ بزنس ہے آرٹ ایک نوبل کاؤز ہے آرٹ ایک پلیجر ہے آرٹ کیا ہے مطلب کس وجہ سے آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور بہت ساری ڈیفنیشنز اگر آپ انٹرنیٹ پر جاؤ گے تو آپ کو ملے گی جو آپ کو الگ الگ چیزیں بتائیں گے آرٹ کے بارے میں میرا ایک پوائنٹ آف یو ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں باقی چیزیں تو آپ باقی کتابوں سے اور آرٹیکلز پڑھ کے یا باقی ویڈیو سے سیکھ سکتے ہو مجھے کیا لگتا ہے کہ آرٹ کیا ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرٹ وہ ہوتی ہے جب آرٹسٹ کوئی چیز آپ کو پریزنٹ کرتا ہے اور آپ اس میں سے سیم ڈی ایکشن دیتے ہو تب ہی میں نے اس ٹاٹ جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے وہ یہ رکھا ہے کہ نولان اور کانتی شاہ میں کیا ڈیفرنس ہے کیونکہ یہ اکثر سوال اٹھتا ہے کہ ایک اچھی فلم اور بری فلم کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اچھی کتاب اور بری کتاب کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے بیسکلی کی کانتی شاہ جب کوئی فلم بناتا ہے جیسے کانتی شاہ کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ پلیز اسے گوگل کریں لگی سی گریٹ فلم کی دنیا میں وہ بہت بڑا نام ہے انہوں نے میتھون کے ساتھ بہت ساری فلمیں بنائی ہیں مکششی چکتی کپور گوویندہ کے ساتھ بھی فلمیں بنائی ہیں دھرمین کے ساتھ بھی فلمیں بنائی ہیں کافی کس سے بھی مشہور ہیں کہ کس طرح سے وہ فلمیں بناتے تھے فلمیں بہت سارا ایکسپلیسٹ سیکشل کانٹنٹ نہیں ہوتا ہے پر اس کے بعد بھی کافی سیکشل کانٹنٹ ہوتا ہے اور بہت گندی ایکٹنگ ہوتی ہے بہت گندہ کیمرا ورک ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ فلم وہ بس نپٹایا گیا ہے تو اس طرح کی فلمیں کانتی شاہ صاحب بناتے ہیں اور ان کی جو سب سے پاپلر فلموں میں سے ہیں اس میں سے ایک ہے گنڈا جو کی اخصر آئی ایٹی میں دکھائی جاتی ہے جس کے اوپر مطلب بہت سارے آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں آئی ایم ڈی بی بھی اس کی ریٹنگ بھی کچھ 9.2 یا 8.8 کی ہے ابھی میں بھول یوں اوپر نیچے ویریٹ رہتی ہے اور چینج ہوتی رہتی ہے سامنے کے ساتھ اینیویز سو کانتی شاہ بہت بڑے لیجنڈ ہے بہت بڑے نام ہے سی گریٹ سنیما کے سو وہ جب فلم میں بناتے ہیں تو ان کی کچھ فلموں میں ایسے سینس ہوتے ہیں جہاں پہ کسی آدمی کو کوئی چاکو مارتا ہے یا کسی لڑکی کا دیپ ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ اور ایسے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کی ریئر لائف میں بہت گھنٹ ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو بہت بڑا لگے گا پہ جب کانتی شاہ کی فلموں میں سیم چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ کو ہزی آتی ہے آپ ہزتے ہو وہ دیکھ کر تو آپ سمجھ رہے ہو ڈیفرنس کیا ہے سکرین پہ بور ہو رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بور ہو گئے کئی بر ہمیں ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جس میں ہم لوگ جو فلم چل رہی ہوتی ہے اس میں بوریت فیل کرتے ہیں اس میں کریکٹر جو ہوتا ہے وہ بھی بور فیل کر رہا ہے تو کئی بر کیا ہوتا ہے اور ان فلموں کو بہت اچھا کہا جاتا ہے تو اس کی پیچھے کاران یہ ہوتا ہے کہ دیکٹر وہاں پہ چاہتا ہے کہ آپ بھی وہ بوریت وہ انگوش فیل کرو جو کی کریکٹر فیل کر رہا ہے کئی بر کیریکٹر آئیسولیشن فیل کرتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے بہت بڑے سے کمرے میں بیچ میں کادمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے and you feel the same isolation you go into that same zone in which that character is going so basically جو اچھے ڈریکٹرز ہوتے ہیں ان کا جو انٹینشن ہوتا ہے کوئی بھی فلم رانے کے پیچھے یا کسی آرٹ کے پیچھے آرٹ فارم کے پیچھے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز دکھانا چاہتے ہیں وہ کتنے سشکت میڈیم سے دکھا سکتے ہیں that is the most interesting part of any art وہ بھلی فلم میکنگ ہو بھلی بک رائٹنگ ہو بھلی پینٹنگ ہو that is every artist's dream ہر artist کا یہی ڈریم ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کی جو دماغ میں ہیں آپ اس کو دنیا کے سامنے لے کے آسکیں so یہ ڈیفرنس ہے نولان اور کانتی شاہ کے بیش میں کہ نولان آپ کو جب ہسانا چاہتا ہے تو وہاں ساتا ہے Paul Thomas انڈرسن بھی ایسا ہی ایک ڈریکٹر ہے کہ وہ جب آپ سے جو ایموشن نکلوانا چاہتا ہے وہ نکال لیتا ہے پر کانتی شاہ ایسا نہیں کر پاتا ہے میں نے جب اپنی پہلی شورٹ فلم بنائی تھی تو میرے دماغ میں بہت ساری چیزیں تھی جو میں کرنا چاہتا تھا پر نہیں کر پائے اس سے نکل نہیں پائیں کیونکہ ایک چیز ہے جو سائکلوجیکل ہے اور وہ سائکلوجیکل ہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جب آپ سٹوری لکھتے ہو یا اپنا آر فرم کرتے ہو تو آپ ایزیوم کر لیتے ہو آپ کو وہ چیز پتا ہے تو آپ ایزیوم کر لیتے ہو کہ سب کو وہ چیز پتا ہی ہوگی پر ایسا ضروری نہیں ہے اب جیسے راج کمار ہیران ہی تھے تو وہ کسی سیکیورٹی گارڈ سے ملے تھے تو سیکیورٹی گارڈ سے انہوں نے پوچھا اس کو جانتے ہوگی کی نوٹ پر کس کا فوٹو بنایا تو اس نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا تو اس کو آشر ہوا کہ مہاتما گاندھی کے بارے میں اس بندے کو نہیں پتا ہے مہاتما گاندھی کے بارے میں تو سب کو پتا ہوتا ہے جس بکوز ہم مہاتما گاندھی کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ سب کو پتا ہوگا ویسی ایک بار ماریا شیڑا بوازہ پوچھا گیا کہ سرچین تیندلوکر کے بارے میں کچھ تو مہاتما نے پوچھا who is سرچین تیندلوکر she didn't know anything about him and just because انڈیا میں ہم سب سرچین تیندلوکر کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی جانتا ہوگا ایک رشیان ٹینس پلیئر بھی جانتی ہوں گی کہ سرچین تیندلوکر کون ہے پر ایسا نہیں ہے اس طرح سے چیزیں ورک نہیں کرتی ہیں just because we know something doesn't mean that other people know it as well تو ایسا کئی بار ہوتا ہے جب میں teaching کرتا ہوں یا پھر کربیار میں ویڈیو بناتا ہوں تو مجھے کچھ چیزیں بہت obvious لگتی ہیں یہ تو سامنے والے کو پتہ ہی ہوگی پر جب میری بات ہوتی ہے لوگوں سے یا comment پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے نہیں نہیں جو چیز میں اپنے experience سے سیکھ چکا ہوں یا اپنی knowledge سے سیکھ چکا ہوں کتابیں پڑھ کے سیکھ چکا ہوں لوگوں سے بات کرے سیکھ چکا ہوں ضروری نہیں ہے وہ knowledge سب کے پاس ہو جو میلے آج obvious ہو چکا ہے وہ سب کے لئے obvious نہیں ہے ویسے ہی جب آپ کو آرٹ کرتے ہو تو ایک سب سے بڑی problem یہ آتی ہے کہ آپ assume کرتے ہو کہ آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ دی تو سامنے والے کو بھی سمجھ میں آئی ہے وہ جو difference ہے وہ سمجھ کے ساتھ ہی جب آپ کام کرتے رہتے ہو تب آپ کے دماغ میں clear ہوتا ہے اب جا کے میں اس لیویل پہ پہنچا ہوں جہاں پہ جب میں کوئی سکرین پر لکھتا ہوں جب میں کچھ بناتا ہوں create کرتا ہوں تب مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ آڈینس کس طرح سے اس پر react کر سکتی ہے ان کو کس طرح شاک ویلی ہو سکتی ہے اب ضروری نہیں اب جیسے میں اگر کوئی thrilling film لکھ رہا ہوں ایک سرپرائزنگ film folks میں سرپرائزنگ elements and suspense تو مجھے تو پتا ہے کہ اس پرٹیگلر پوائنٹ کے آگے کیا ہونے والا ہے پر آڈینس کو نہیں پتا ہے کیا پہر تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کیا مجھے تو مجھے آگی کو نہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے میں نے پہلے سین میں کچھ دکھا دیا ہے کوئی انفرمیشن ریویل کر دی ہے اب وہ انفرمیشن جو ہے وہ آرڈینس کو پتا ہے پر اس کے اس انفرمیشن کا بیکگراؤنڈ کیا ہے پر وہ صرف مجھے پتا ہے جو کہ ابھی دونہ پہلا ہی سین دیکھا ہے مجھے تو کلیر ہے پرنو سین سے ان سے کیا نکلوانا چاہتا ہوں وہ مجھے سمجھنا پڑے گا ایسا رائٹر مجھے اور depth میں جا کے سمجھنا پڑے گا کہ اس سین میں کیا ہو رہا ہے کیا اس کا بیکگراؤنڈ ہے ہر کریکٹر اس میں کیا کرنا چاہتا ہے تب جا کے آرڈینس کو کچھ اندیشہ ہوگا کیا کچھ ایموشنز نکلیں گے ان کے اس پرٹلیلر چیز میں یہ ہے اگر میں کسی سین میں ایموشنز ڈالنا چاہتا ہوں تو میں اس کا بیکگراؤنڈ کروں گا میں اس کی ہسٹری کروں گا میں اس کے ایکس کروں گا کوزر ایفیکس کے رول لگاؤں گا اس کے اوپر سو بیسکلی مطلب میں ایدھر سودھر نکل ہی ہوں باتیں کرتے کرتے کہنے مطلب یہ ہے کہ ایک آرٹس کے لیے سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو دکھانا چاہتا ہے اور اس میں جو آرڈینس کا ریاکشن ہے وہ ویسا ہی نکلنا ہے جیسا وہ چاہتا ہے that's where he is successful and that is the whole cause of art and that is the whole struggle of art کی آپ جو کرنا چاہتے ہیں جو نکالنا چاہتے ہیں وہ نکل کے سامنے آئے تب ہی آپ کی آرٹس successful ہوتی ہے اس کے لئے اور کوئی reason ہے نہیں مطلب ایک اچھے ڈریکٹر اور برے ڈریکٹر بیچ میں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اچھے ڈریکٹر اور برے ڈریکٹر کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے تو وہ یہی ڈیفرنس ہے کہ اچھا ڈریکٹر محنت کرتا ہے اس چیز پہ جو بھی وہ دکھانا چاہتا ہے اس کا جو ریاکشن ہے جو ایفیکٹ ہے وہ آرڈینس کے دیماغ میں ویسا ہی پڑ رہا ہے جیسا وہ دکھانا چاہتا ہے پر ایک جو خراب ڈریکٹر ہے وہ جو بھی کچھ بنا رہا ہے وہ اپوزٹ ریاکشن بھی دے سکتے ہیں جہاں پہ ہسنا ہے وہاں پہ روتے ہیں لوگ جہاں پہ رونا ہے وہاں پہ ہس رہے ہیں جہاں پہ تھیل ہے وہاں پہ بھی لوگ ہس رہے ہیں موسٹلی ریاکشن ہسی میں آتا ہے جو بھی بیٹ فلیمز میں ہی ہوتا ہے کہ لوگ ہس رہے ہوتے ہیں اور میں بھی کبھی کبھی سٹیل ریاکشن آتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے کسی ڈریکٹر نے امیجن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو آرڈینس ایدم کھڑے ہوئے تعلی بجائے گے اور وہاں پہ آرڈینس تعلی نہیں بجائتی ہے بلکہ پیٹ پیٹر سے دیکھتے دیکھتے ہیں سین کو اندے 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 سٹھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے غلطی کر دی یہ چیز ہم کو دوبارہ نہیں کرنی چاہیتی تو اس طرح کچھ سینز ہیں کئی بار آپ کو رکھتا ہے کہ آپ نے بہت رومینٹک سین شوٹ کر لیا پر آرڈینس کا اس طرح سے ریاکشن نہیں آتا ہے so you never know the more the artist is in command of his art the more better he will be and for that he has to practice a lot he has to work a lot on his art اس کو بار بار محنت کرنی پڑتی ہے بار بار practice کرنی پڑتی ہے سیم چیز کی بہت لمبے سمجھ تک تب جا کے وہ ایک اچھ آٹیس بنتا ہے تو آپ کے لئے بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اچھ آٹیس بننا ہے اچھا ڈریکٹر بننا ہے رائٹر بننا ہے کسی بھی فیلم میں ایکسل کرنا ہے تو آپ کو لگاتار practice کرنی پڑے گی اور آپ کو یہ دھیان دینا پڑے گا کہ سامنے والا اس چیچوں کیسے perceive کرتا ہے سامنے والا اس چیچوں کیسے سمجھتا ہے آپ just because ہم لوگ بہت selfish ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے میں 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 سوچتے ہم لوگ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں تو ہمیں یہی بزنس میں بھی ہوتا ہے just because we like something we assume کہ لوگوں کو بھی وہ چیچ پسند ہے پر ایسا نہیں ہوتا ہے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے مارکٹ کس سے سور کرتی ہے اور یہ بہت ہی بے کوفی کی چیز ہے جو میں نے آرٹ میں بہت لوگوں کے موں سے سنی ہے آپ اپنے لئے بناتے ہو آپ اپنے لئے کرتے ہو آپ ساری چیزیں اپنے لئے ہی کرتے ہو پر اگر جب آپ مارکٹ پر نکلتے ہو تو ظاہر زی بات ہے آپ جانیے کہ human psychology ہے کہ آپ تب تک کوئی چیز complete نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو دوسری لوگ approval نہیں ملتا ہے دوسری لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں آپ کچھ بھی بناتے رہو پر اگر دوسری لوگ اس کو like نہیں کرتے ہیں کوئی بھی آدمی اتنا indifferent نہیں ہو سکتا ہے اپنی life میں کہ اسے دوسروں کے opinions سے فرق نہ پڑے human civilization میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی intellectual سے وہ سالوں سے مہنت کر رہے ہیں کہ ہم indifferent ہو جائیں اور اسی چیز کا struggle ہے literature پڑھو گے اس میں بھی اسی بارے میں ذکر ہوتا ہے جتنے بھی iconic characters سے وہ ایسے ہی ہیں جو indifferent ہیں لوگ کی opinions سے کیونکہ میں پتا ہے کہ human mind ہی ایسا create کیا گیا ہے کہ اسے چیزوں سے فرق پڑتا ہے اسے لوگ کی opinions سے فرق پڑتا ہے اسے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے اس چیز کو ہم دماغ سے نکال نہیں سکتا ہے اسے لئے ہم ایسے characters create کرتے ہیں جو ایک دم indifferent ہوتے ہیں جو ایک دم دنیا سالگ ہوتے ہیں سمجھ رہا میں کیا کر رہا ہوں خیر anyways so this was my take on nolan and kanthi shah and good director and bad director and what is art and what is artist so i hope کہ آپ کو اچھا لگا ہو چونکہ میں نے بہت سمجھانے کوشش کری ہے i hope کہ آپ کو سمجھنے آیا ہو اگر نہیں آیا ہے تو پلیز کومنٹ باک سے mention کریے اور ملتے ہیں جلتی نیکس بلوگ میں با بائے